تو اس مووی کی کہانی شروع ہوتی ہے ڈیئر نام کی گیس اسٹیشن سے جہاں پر ہر طرف کھون کے چھیٹے پڑ ہوئے تھے گیس اسٹیشن کے اندر کچھ لوگوں کی ڈیڈ بوڈیز بھی پڑی ہوئی تھی اور وہی پر میری نام کی ایک لڑکی بے ہوش تھی جو کی اچانک سے خوش میں آتی ہے تو آکر میری اس سچویشن میں کیسے پہنچی یہ ہمیں مووی کے آگے بتا چلے گا سین کٹ ہوتا ہے اور یہاں سے کہانی جو اس گھنٹے پھیلے سے شروع ہوتی ہے جہاں پر میری اسی گیس اسٹیشن میں جوب مانگنے کے لئے آئی تھی گیس اسٹیشن کے اونر ایڈی نے میری کو ایک فارم دیا تھا جسے میری فیل کر رہی تھی اس فارم میں ایک کوشن بھی لکھا ہوا تھا کہ کیا تم کسی کرائم کے لئے پہلے جیل جا چکی ہو جہاں پر میری اس فیل کرتی ہے کیونکہ پاسٹ میں میری نے کچھ ایسے کرائم کیے تھے جس کے لئے اسے جیل جانا پڑا تھا اور جیل سے لوٹنے کے بعد میں یہ اس کے پہلے جوب تھی تو آخر میری کا ایسا کون سا کرائم تھا یہ ہمیں آگے پتا چلے گا کچھ دیر کے بعد میں گس اسٹیشن کا اونر ایڈی میری سے بات کرنے کے لئے آتا ہے اور اس کا فارم دیکھ کر اسے جوب پر رکھ لیتا ہے کیونکہ ایک پلس آفیسر نے ایڈی کو ریکویسٹ کیا تھا کیوں میری کو کام پر رکھ لیں میری اسی دن سے کام کرنا سٹارٹ کرنے والی تھی اور ایڈی اسے سمجھا دیتا ہے کہ اسے رات کی نو بجے سے لے کر صبح چھ بجے تک کام کرنا ہوگا اور باقی کے سمعے پر بھو بھی نام پر ایک دوسرا ورکر کام کرے گا کیونکہ انٹر گیس اسٹیشن چوہیسو گھنٹے کھولا رہتا ہے جو ملنے کی بات سے میری بہتے خوش تھی اور وہ اس بارے میں اپنے دوست ڈیبی کو بتاتی ہے حالانکہ وہاں کے سیلری تھوڑی کم تھی لیکن ایک نئی شروعات کرنے کے لئے میری بہتے ایکسائٹیڈ تھی کچھ دنوں تک ڈیبی ہی میری کو گیس اسٹیشن تک پک اپ اور ڈراؤپ کرنے والی تھی اور اس کے بعد ڈیبی میری کو اس کے گھر چھوڑ کر چلی آتی ہے میری جب گھر آ کر باتھوں میں جاتی ہے تو اسے باتھوں میں کلر ایک لڑکی کو پانی میں ڈبا کر مارتے ہو دکھائی دیتا ہے ساتھیو کیلر ایک ہیمر سے اس لڑکی کو پیٹ پیٹ کر مار ڈالتا ہے اور اس دوران ریڈیو پر اپنے آپ رینڈروپ نام کا ایک گانہ چلنے لگتا ہے جس سے کہ میری بہتے در جاتی ہے اور دور کو لوگ کر کے اپنی میڈیسن لینے لگتی ہے تب ہی وہاں پر پولیس آفیسر دینے لاتے ہیں جو کہ میری کو اتنا داراوہ دیکھ کر باتروم اوپن کرتا ہے لیکن باتروم میں تب وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا اور نہ ہی کوئی سونگ ریڈیو پر چل رہا تھا مطلب کہ میری بس یہ سب ہیلسنیٹ کر رہی تھی یہاں پر ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ میری تھوڑے منٹلی ڈسٹرپ تھی تو اس لئے پولیس کو آرڈر دیا گیا تھا کہ میری پر نظر رکھیں اور پولیس آفیسر دینے ل نے ہی ایڈے کو ریکویسٹ کیا تھا کہ وہ میری کو جوب پر رکھیں تاکہ اس کا مائنڈ کہیں نہ کہیں بیسی رہے میری کے پاس میں کوئی فون بھی نہیں تھا اور اوپر سے اس نے لینڈ لائن کا کنیکشن میں کٹ کر رکھا تھا تو اس لئے دینے ل اسے لینڈ لائن اون کرنے کو کہتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے کچھ دیر کے بعد میں میری گھر سے بھار ڈیبی سے ملنے کا لے جاتی ہے اور وہ ایک پارک میں جا کر ڈیبی کا ویٹ کر رہی تھی تب ہی وہاں پر اسے ایک آدمی نکھائی دیتا ہے جس نے اسے کلر کی ہی تر ڈریس پہناوا تھا اور وہ تیجی سے میری کی طرف آ رہا تھا تب ہی وہاں پر ڈیبی آ کر میری کو بلاتی ہے اور تو وہ پرسن گائے پوچھاتا ہے مطلب کہ یہ بھی ہے میری کا ایک ہیلسنیشن تھا پھر اس کے بعد میں ڈیبی ہے میری کو ایک ریسٹورنٹ میں لے کر آتی ہے اور وہاں پر میری ڈیبی کو اپنے ایکس بوئی فرنڈ جیمز کو یہاں وہاں پر نظر آنے کے بارے میں بتاتی ہے مطلب کہ میری جس کلر کو ہیلسنیٹ کر رہی تھی وہ اس کا بوئی فرنڈ جیمز تھا میری کی بات سنکا ڈیبی اس سے ریلیکس رہنے کو کہتی ہے کیونکہ جیمز اس سمیں اپنے مدر کے لئے جیل میں تھا لیکن پھر بھی میری بہتی ٹینشن میں تھی اچانک میری کو ایسا لگتا ہے جیسے کی ریسٹورنٹ میں بیٹھی ایک لڑکی کے سر سے کھو نکل رہا ہے اور بہت پین میں ہے اور میری سے ہلپ مانگ رہی ہے لیکن یہ بھی بس میری کا ہیلسنیٹشن تھا ادھر دے بھی میری کو اسے کسی بھی ہیلسنیٹشن کے بارے میں ڈینیل کو بتانے سے منع کرتی ہے نہیں تو اسے پھر سے منٹل آسائلم بھیجتے جائے گا پھر اس کے بعد میں میری اپنے گھر آ کر لینڈ لینڈ کے کنیکشن کو آن کرتی ہے اور اس کے کچھ دیر کے بعد میں ڈینیل اسے کھول کر کے اس کی قبر لیتا ہے اور اسے اس کی نئی جوپ کے لئے موٹیویٹ بگرتا ہے ڈینیل کا فون کٹنے کے بعد میں میری کو ایک لیڈی کا کھول آتا ہے جو کہ اسے یہ کہتی ہے کہ تمہیں دوسرے کو مرتے ہو دیکھ کر مزا آتا ہے اور اب میں تمہیں مرتے ہو دیکھوں گی اس فون کل سے میری بہت ساتھا ڈر جاتی ہے اور فون کا کنیکشن ہی کارڈ دیتی ہے لیکن پھر بھی وہ فون بار بچ رہا تھا تو اسی لئے میری فون کو فیک کر روم سے باہر چلی آتی ہے پھر اگر رات کو ڈیبی میری کو اس کے جوپ کے لئے پکپ کرنے آتی ہے اور راستے میں میری اس سے رینڈرپ سونگ کے بارے میں پوچھتی ہے میری کا برفن جب بھی مدر کرتا تھا تو وہ اسے سونگ کو سنا کرتا تھا اور آج بھی بارش ہو رہی ہے تو اسی لئے میری کو بار بار جیمز کی باتیں یاد آ رہی ہے اور اسی لئے وہ بہت داری ہوئی بھی تھی ان سب باتوں کو سننے کے بعد میں ڈیبی میری کو کمفرٹ کرتی ہے اور اس کو اپنی نئی زندگی پر دھیان دینے کو کہتی ہے میری بھی ڈیبی کے لئے بہت ہی تینکفل تھی کیونکہ جیل جانے کے بعد سبھی میری سے دور ہو گئے تھے صرف ڈیبی تھی جو کہ اس کے ساتھ میں تھی کچھ ہی دیر کے بعد میں دونوں گیس اسٹیشن پر پوچھتے ہیں جہاں پر وہ ابھی سے ملتے ہیں بھو بھی بہت ہی اچھا انسان تھا اور بہت اچھا سے میری کو وہاں کا سارا سسٹم اور کام کرنا سمجھا دیتا ہے ڈیبی بھی وہاں سے کچھ ہی دن خرید کر چلی آتی ہے لیکن جب وہ کار میں آ کر بیٹھتی ہے تو کوئی رینکوٹ پہنا کلر آ کر ہیمر سے ڈیبی کے فیس پر وار کرتا ہے ڈیبی خود کو بچانے کی بہت کوشش کرتی ہے لیکن وہ کلر اس سے گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ میں لے کر چلا جاتا ہے تو اب سوچنے والی بات یہ تھی کٹے کسی طریقے سے جیمز بھی رینکوٹ پہن کر اور ہیمر سے مرد کیا کرتا تھا لیکن وہ تو اس سمجھ جیل میں تھا تو آخر یہ مرد کس نے کیا اور اس کلر کا فیس بھی ہاں پر نہیں دکھایا گیا تھا تم سب کی سب راکشس ہو کبھی کبھی تو لگتا ہے میری زندگی فیلم کی در ہے یہاں کوئی ہیرو نہیں ہے سب بلن ہی بلن ہے یہ بورا سماج بلن ہے یہاں سب پاکھن کی زندگی جیتے تم سب کے سب ایک نمبر کی جھوٹے اور مطلبی ہو سوہور لورز آپیں سوچ رہوں گے کہ آخر مووی کے ایکسپلیکشن کے بیچ میں یہ آپ نے کیا دیکھا دراصل یہ آئی پیس پروڈکشن دوارا بنائی گئی ایک مووی کا ٹریلر ہے اور ٹریلر دیکھ کر آپ سمجھ جگہوں گے کہ یہ مووی کتنے زیادہ انڈرسٹنگ ہوگی دیکھا چاہے تو ہماری بولیوڈ کی موویز ہورر کے ماولہ کچھ کچھی ہے علیکنہ آئی پیس پروڈکشن دوارا جتنے بھی موویز بنائی گئی ہیں انہیں اگر آپ ضرور دیکھیں جسے دیکھنے کے بعد میں آپ کو پتا چلے گا کہ اصل ہورر کیا ہوتا ہے تو ویڈیو ختم ہونے کے بعد میں آئی پیس پروڈکشن کی راکشن دیکھنے نہ بھولیے گا میں اوپر آئی پیٹن میں وہ نیچے لنک ڈال دوں گا تو بڑھتے ہمارے ویڈیو کی اور ادھر گیس اسٹیشن کے اندر میری اور بابی کو یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ بھار ڈی بی کے ساتھ میں کیا ہوا ہے کیونکہ بھار تیز بھارش ہو رہی تھی کچھ دیر کے بعد میں بابی بھی اپنی شفٹ ختم کر کر وہاں سے چلا جاتا ہے بابی کے جانے کے بعد میں میری پورے گیس اسٹیشن کو دیکھنا لگتی ہے اور اسے یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ کلر بھار سے اس کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں ایسے ہی میری گیس اسٹیشن کے بیک سائیڈ اس موک کرنے کے لچاتی ہے اور یہاں پر ہم اسے کلر کو میری کے پیچھے دیکھ پاتی ہیں لیکن جب کوئی گیس اسٹیشن کا بیل بجاتا ہے تو گلر وہاں سے چلا جاتا ہے اور میری کو اس کے بار میں پتہ بھی نہیں چلتا ہے میری پھر سے گیس اسٹیشن کے اندر جاتی ہے اور اسے ایسا فیل ہوتا ہے کہ کوئی انسان اس کے آس پاس ہی ہے تب ہی میری کو ایک لیڈی کا کول آتا ہے جو کہ اس سے یہ پوچھتی ہے کہ گیس اسٹیشن کب تک کھلا رہے گا اور اس لیڈی کو جواب دینے کے بعد میں میری اس کھول کو کٹ کر دیتی ہے لیکن وہ لیڈی پھر سے کول کر کے اسی سوال کو دوبارہ پوچھتی ہے جو کہ میری کو بہت عجیب لگتا ہے اور اجانک سے وہ لیڈی میری کو یہ کہتی ہے کہ اسے لوگوں کو مرتے ہو دیکھ کر مزا آتا ہے نا یہ سن کر میری در کے مارے کول کو کٹ دیتی ہے اور اپنی میڈیسین لینے لگتی ہے اسی لیڈی نے میری کو اس کے گھر پر بھی فون کیا تھا اور اس سے اس نے سیم سوال پوچھا تھا مطلب کہ کسی نہ کسی وجہ سے یہ لیڈی میری کا پیچھا کر رہی تھی اب اس بارے میں بتانے کے لیے میری ڈی بی کو بھی کھول کرتی ہے لیکن ڈی بی کا کھول وہ اس میل پر جا رہا تھا جس کے بعد میں میری باتروم جاتی ہے لیکن اسے سمیہ پر کسی کسٹمر کو گس اسٹیشن میں آتا ہوں سن کر میری واپنی شاپ میں آ جاتی ہے وہاں پر ٹوم نام کا ایک ڈرگ ڈرائیور پیٹرل ڈالوان آیا تھا اور وہ میری کو دیکھ کر اس سے فلٹ کرتا ہے لیکن میری اس پر دیان نہیں دیتی ہے تب وہ ٹوم وہاں سے چلا جاتا ہے لیکن وہ اپنا کریڈیٹ کارٹ چھوڑ کر چلا گیا تھا جس سے میری واپس کرنے کے لیے اس کے پیچھے جاتی ہے لیکن تب تک وہ ٹرک لے کر وہاں سے جا چکا تھا اس ٹرک کے جاتے ہی میری کو کہیں دور آگ میں جلتا وہی کلر دکھائی دیتا ہے جو کی ہیمار لے کر اسے کے پاس مارا تھا وہ تب ہی کوئی میری کے کندے پر ہاتھ رکھتا ہے جس سے ڈر کے مارے میری اسے پنچ کر دیتی ہے لیکن وہ بس بابی تھا جو کی ایڈی کے کہنے پر اسے فیسر چیک کرنا آیا تھا میری اسے ٹوم کے کریڈٹ کارٹ کے بارے میں بتاتی ہے اور تب بابی سے اسے پتا چلتا ہے کہ لڑکیوں کو فساننے کے لیے اکثر ٹوم جان بوچھ کر اپنا کریڈٹ کارٹ اسے چھوڑ کر جاتا ہے میری سے پہلے جو لڑکی گیس اسٹیشن میں کام کرتی تھی اس کو بھی پیسے دیکھ کر ٹوم اسے گیس اسٹیشن میں انٹیمیٹ ہوا تھا جب ایڈی نے ان دونوں کے اس حالت میں دیکھا تو اس نے طورتی اس لڑکی کو جوب سے نکال دیا یہ سب جان کر میری سمجھ جاتی ہے کہ ٹوم ایک بھرے کریکٹر والا انسان ہے جس کے بعد میں بابی میری سے اس کے جیل جانے کی وجہ پوچھتا ہے اور جیل جانے کے بارے میں اسے ایڈی سے پتا چلا تھا میری بھی بابی کو اپنی سٹوری بتانے لگتی ہے وہ کہتی ہے کہ جب وہ جیمزی گرل فرنٹ تھی تو وہ اسی کے گھر میں رہا کرتی تھی لیکن اسے بلکل بھی نہیں پتا تھا کہ وہ ایک کلر ہے پھر ایک دن اسے بیسپینٹ سے بہت پوری بدبو آئی جب وہ وہاں پر چیک کرنے کے لگئی تو بیسپینٹ میں پانی بھر آبا تھا اور وہاں پر کچھ لڑکیوں کے باڈی کے پارٹ پڑھا ہوئے تھے جیمز لڑکیوں کو اٹنیپ کر کے اسی بیسپینٹ میں مارا کرتا تھا اور میری کو اس بات کا پتا بھی نہیں تھا اور جب اسے پتا چلا تو وہ ڈر کے مارے پولیس کو کچھ بول بھی نہیں پائی کیونکہ جیمز اس کا وائفرنڈ تھا پھر اس کے بعد سے جیمز میری کے سامنے ہی لڑکیوں کو بہت بری طریقے سے ٹرچر کر کے انہیں مار دیا کرتا تھا اور جیمز میری کو مجبور کرتا تھا کہ وہ ان سبھی کلنگز کو دیکھیں اسی طرح اس نے قریب 32 لڑکیوں کو مارا تھا اور جب وہ مرد کرتا تھا تو وہی ٹینڈ اوپ سانگ چلتا تھا تو اس لئے میری کو اس سانگ سے بہت ہی ڈر لگتا تھا ایک بار جیمز نے ایک 80 سال کے لڑکی لینڈا کو مارا تھا اور اس لڑکی کو مرتے ہو دیکھ کر میری نے ان سب سے نکلنے کے لیے خود کے جان لینے کا ڈیسائیڈ گیا تو اس لئے جب جیمز سو رہا تھا تو اس نے پورے گھر میں آگ لگا دی اور اس آنکھ سے میری کو بھی چوٹا گئی اور جیمز بھی بہت زکمی ہو گیا تھا اور اس کے بعد سے جیمز کو اس سے کرائم کے لیے جیل ہوئی تھی میری بھی بہت دیپریشن میں چلی گئی تھی تو اس لئے اسے منڈل اسائلم بھیج دیا گیا تھا اور کچھ سامنے پہلے وہ وہاں سے باہر نکلی ہے لیکن اسے ابھی بھی ان انسیڈنٹ کے ہیلسنیٹن ہوا کرتے ہیں مطلب کہ میری جس کلر کو ہیلسنیٹ کر رہی تھی وہ اصل میں جیمز سے تھا میری کی سٹوری سن کر بابی کو اس کے لئے برا لگتا ہے تب ہی اسے کس کے کال آتا ہے جس کے بعد میں بابی ماں سے چلا آتا ہے لیکن راستے میں بابی کی کار کھرا ہو جاتی ہے اور جب وہ کار سے اتر کر دیکھنا جاتا ہے تو وہی کلر ہیمر سے اس کے سر پر وار کر کے اسے بھیوش کر دیتا ہے اور وہ اسے گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے ادھر گیس اسٹیشن میں دو کسٹمر کو سامان لینے کے لئے آئے تھے تب ہی میری کو ایک کال آتا ہے جہاں پر رینڈروپ سونگ چنائی دے رہا تھا جس کے مارے وہ بہتی زیادہ ڈر جاتی ہے میری کو اتنا ڈر آوہ دیکھ کر ان کو بہتی عجیب لگتا ہے اور وہ کسٹمر وہاں سے چلے آتا ہے ان کا جانے کے کچھ دیر کے بعد میں میری بھار بنے ہوئے باتروم کو چیک کرنے کے لے جاتی ہے جہاں کے میرر میں میری کو ایک پل کے لئے جیمز ہیلسنٹ ہوتا ہے اور وہیں کے ٹوائلٹ میں میری کو ڈیبی کا آئی ڈی کارڈ اور ساتھ ہی کسی لڑکی کے بال بھی ملتے ہیں تب ہی اچانک کوئی پرسن ٹوائلٹ کے اندر سے اس کا ہاتھ کھشتا ہے میری جب اس سے اپنا ہاتھ چھوڑاتی ہے تو اس ٹوائلٹ سے بہت سارا بلڈ بہاران لگتا ہے اور لٹنا نام کی اس لڑکی ایک گھوست میری کو دکھائی دیتا ہے جو اس سے ہیلپ مانگ رہی تھی پھر اگلی ہی پل دو زکمی ہاتھ دیوار کو توڑ کر میری کو پیچھے از پکڑ لیتے ہیں لیکن یہ بس میری کا ہلسنیشن تھا میری خود کو شاند کرتی ہے اور باتروم سے نکل کروئے شاپ کے طرف جاتی ہے اور وہاں پر اسے پولیس آفیسے ڈینیل ملتا ہے جو کہ اسے چیک کرنے کے لئے تھا میری سے کچھ باتیں کرنے کے بعد میں ڈینیل باتروم میں جاتا ہے اور اس کے جاتے ہی میری کو اپنے سامنے آدھے چلے ہوئے باڈی کے ساتھ جیمز نظر آتا ہے میری جیمز کو اپنا ہلسنیشن مان رہی تھی اُت تب جیمز اسے تھپڑ مار کر اسے ریلیس کرواتا ہے کہ وہ اصلی ہے جیمز ان سبھی مڈرز کے لئے میری کو بلیم کرتا ہے اس کے مطابق اگر میری چاہتی تو پولیس کو بول کر جیمز کو روک سکتی تھی اور وہ ان سے بھی لڑکیوں کو بچا سکتی تھی لیکن میری بس ان لڑکیوں کو مرتے ہو دیکھتی رہی میری جیمز سے ڈر کر اپنے آنکھیں بند کر لیتی ہے اور جب اپنے آنکھیں کھولتی ہے تو وہاں سے جیمز قیاب ہو چکا تھا اس کے جگر ایک لیڈی کھڑی تھی جس نے اس کے جیسا ہی رینکوٹ پیناوا تھا میری کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ حقیقت کیا ہے اور ہیلسنیشن کیا ہے لیکن جب وہ لیڈی سامان لے کر وہاں سے جا رہی تھی تو لیڈی وہی سوال پوچھتے ہیں جو اس فون والی لیڈی نے میری سے پوچھا تھا میری کو سمجھ آ جاتا ہے کہ لیڈی اسے فون پر دمکی دے رہی تھی لیکن وہ لیڈی ان باتوں کو جھوٹ کہہ کر وہاں سے چلی آتی ہے اور تب تک ڈینیل بھی محفتر آ گیا تھا جو کہ میری کو اتنا کنفیوز دیکھ کر یہ سمجھ گیا تھا کہ میری کی منٹل ہیلتھ اب ٹھیک نہیں ہے تب میری اسے سمجھاتی ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے جس کے بعد میں ڈینیل وہاں سے چلائی آتا ہے ڈینیل کے جاتے میری کو باہر ڈی بھی کی کار نظر آتی ہے وہ جب اس کار کو دیکھنے جاتی ہے تو اس کار میں ڈی بھی کے بلڈ سے یہ لکھاواتا جس کا مطلب یہ تھا کہ تمہیں لوگوں کو مرتا ہو دیکھ کر مزا آتا ہے در کے مارے میری گیس اسٹیشن کے اندر آتی ہے اور پولیس کو کار کرتی ہے لیکن ڈی بھی کی کار تب تک وہاں سے گائب ہو گئی تھی تو میری پولیس کو سب ٹھیک ہے بول کر اس فون کو کار دیتی ہے پھر میری گیس اسٹیشن کے سب ہی روم کو چیک کرتی ہے اور ان میں سے ہی ایک روم میں اسے بابی اور ڈی بھی زکمی آلت میں دکھائی دیتے ہیں جنہیں چیرے سے باندھ کر رکھا ہوا تھا میری بہتے زیادہ ڈر جاتی ہے اور پولیس کو کار کرنے کے لئے شاپ کے طرف آتی ہے جہاں پر اسے وہی رینکوٹ والی لیڈی دکھائی دیتی ہے میری پولیس کو کار کرتی ہے لیکن وہ کار کٹ ہو جاتا ہے اور تب وہ لیڈی لینڈا کی فوٹو میری کو دکھاتی ہے اور یہی پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ لیڈی کون ہے یہ لیڈی لینڈا کی ماں کرن ہے جسے میری کے سامنے اس کو برفنڈ مارا تھا لینڈا کی موت قبل لنے کے لئے میری کو مارنے کے لئے کارن آئی تھی کیونکہ میری نے لینڈا کو مرنے دیا وہ اگر چاہتی تو لینڈا کو بچا سکتی تھی لیکن اس نے بس لینڈا کو جیمز کے ہاتھوں مرتب دیکھا اور یہاں پر ہمیں سمجھ ماتا ہے کہ کارنی جیمز کی طرح رینکوٹ پہن کر میری کا پیچھے کر رہی تھی اور اسے دھمکی بھرے کال کر رہی تھی میری نے جسے پارک میں دیکھا وہ کارنی تھی کارن نے ایک چاکو سے میری پر حملہ کرتی ہے جس سے کی میری کے ہاتھوں میں چھوٹ لگ جاتی ہے اور میری جان بچا کر شاپ میں یامہ بھاگتی ہے میری خود کو ایک روم میں لگ کر لیتی ہے لیکن کارن چاکو سے اس ڈور کو توڑنے میں لگ جاتی ہے اور تب میری ایک گلاس کی بوٹل کارن کے سر پر دیمار تھی ہے لیکن اس سے کارن کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے میری جب بھاگ رہی تھی تو وہ اسے پھر سے پکڑ لیتی ہے کارن اسے پکڑ نہیں والی تھی لیکن صحیح سمجھ پر دینیل آ کر کارن پر گولی چلا دیتا ہے جس سے کی کارن کی وہیں پر موت ہو جاتی ہے وہیں پر میری کو دینیل سے پتا چلتا ہے کہ جیمز جیل سے بھاگ چکا ہے اور وہ اسے ہی مارنے کے لئے ڈونڈ رہا ہے تو اس لئے دینیل میری کو لینا آیا ہے تاکہ وہ اسے کسی سیف جگر پر لے جا سکے تاکہ وہ جا کر میری کو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ جو جیمز کو یہاں وہاں پر ہیلسنیٹ کر رہی تھی وہ اس کا ہیلسنیٹ نہیں تھا بلکہ ریالائٹی تھی لیکن اس بارے میں وہ دینیل کو کچھ بتا پاتی اس سے پہلے جیمز وہاں پر آ کر ہیمر سے دینیل کے سر پر بھار کر کے اسے بہنش کر دیتا ہے پھر وہ میری کو بھی بری طریقے سے مارکر بہنش کرتا ہے جس کے بعد میں وہ میری کے اوپر پیٹرول ڈال کر اسے باقی لوگوں کے ساتھ میں باندھ دیتا ہے میری کو جب بہوش آتا ہے تو وہ خود کو چیر سے بنتا پاتی ہے اور اس کے سامنے دینیل اور بوبی کو بھی باندھ کر رکھا گیا تھا اب جیمز ایک ایک کر کے ان سبی کو میری کے سامنے مارنے والا تھا بلکل پہلے کی جیسے سب سے پہلے وہ ہیمر سے مار مار کے دینیل کے سر کو کرنش کر دیتا ہے جیسے کہ اس کے جان چلی آتی ہے پھر وہ ایک پلاسٹک بیک کو دینیل کے سر پر ڈال کر اس کا دم گھوٹ کر اسے مار ڈالتا ہے ٹھیک پہلے کہی طرح میری یہ سب ہوتو ہی دیکھ رہی تھی وہ کسے کی ہلپ نہیں کر پا رہی تھی اور اب جیمز بوبی کے اوپر پیٹرول ڈالتا ہے تاکہ وہ اسے جلا کر مار سکے لیکن اسے سمیہ پر ٹوم اپنا کریڈیٹ کارڈ لینے کے لیے وہاپاس کس اسٹیشن پر آتا ہے تو اس لئے جیمز انہیں اسے روم میں چھوڑ کر پہلے ٹوم کو مانے جاتا ہے جیمز کے جاتے ہی میری کسی طریقے سے خود کو آساد کر لیتی ہے اور بوبی کو بھی کھول دیتی ہے تو وہ اس سے وہاں پر ایک لوکر میں رکھی ہوئی گن کے بارے میں بتاتا ہے میری کو گن مل جاتی ہے اب یہی پر میری اور بوبی جیمز کا ویٹ کر رہے تھے کہ کب جیمز اندر آئے اور کب وہ اس کے اوپر گولے چلا کر اس کے جان لے لیں لیکن میری کو ابھی بھی عجیب عجی پھیلی سنیشن ہو رہے تھے جیسے کہ ڈیبی کے ڈیڈ بوڈی اس کے ساتھ میں باتیں کر رہی تھی کسی طرح میری نے خود کو سمال کر رکھا ہوا تھا لیکن ادھر شاپ کے طرف ٹوم کو ہاں جگہ کھون نظر آتا ہے تو وہ پولیس کو کول کر کے اس بارے میں بتا دیتا ہے سب کچھ دیکھتے ہوئے ٹوم اس روم کے باہر آ گیا تھا جس کے اندر میری اور بوبی تھے لیکن ٹوم کو جیمز سمجھ کر میری اس کے اوپر گولے چلا دیتی ہے جس سے کہ جیمز کے جگہ ٹوم مارا جاتا ہے اور موقع دیکھ کر جیمز کہیں پر بھاگ چکا تھا اب بوبی گن لے کر جیمز کو ڈھوٹ آتا اور جیمز کو مارتا اس سے پہلے جیمز ہیمر سے پیٹ کر بوبی کو مار ڈالتا ہے تب 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 پولیس گیس اسٹیشن تک آ چکی تھے اور میری کسی طریقے سے بھار اس پولیس کے پاس میں آتی ہے میری کی سب باتیں سن کر پولیس میری کو کار میں بھٹاتا ہے لیکن وہ دونوں وہاں سے نکل پاتے ہیں اس سے پہلے جیمز شوٹ کر کے اس پولیس والے کو مار ڈالتا ہے اب میری کے پاس میں کوئی چوئیس نہیں تھی تو اسی لئے وہ گیس اسٹیشن کے درمسٹر تک بھاگتی ہے اور جیمز تب بھی اس کو پیچھا نہیں چھوڑتا ہے میری کسی طرف خود کو اس سے چھپا رہی تھی اور وہ ایک ہاتھیار سے جیمز کے سر پر بار کر کے اسے ایک روم میں لوگ کر کے وہاں سے گیس اسٹیشن کے طرف بھاگتی ہے کیونکہ روڈ سے جو کارے نکل رہی تھی وہ اس کے ہیلپ کرنے کے لئے نہیں رکھ رہی تھی اتر جیمز پھر بھی دور کو توڑ کر اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے تب تک میری نے خود کو ایڈی کے کیبین میں لوگ کر لیا تھا اور جب میری کو مارنے کے لئے جیمز اس کیبین کا دور کھلتا ہے تو میری ایک ہیرنڈ کا سنگر جیمز کے اندر گھوسا دیتی ہے جس کے بعد میں جیمز بہت پوری طریقے سے زکمی ہو جاتا ہے اور بھیوش ہونے سے پہلے وہ میری کو I love you کہتا ہے تب میری وہیں پر پڑے فون کو لے کر پولیس کو کال کرتی ہے لیکن وہ کچھ بول پاتی اس سے پہلے ہی وہ بھیوش ہو جاتی ہے اب کہانی مووی کے پہلے سین پر آتی ہے جب ان انسٹینٹ کے بعد صبح ہو گئی تھی اور میری بھی اب ہوش میں آ چکی تھی لیکن وہ دیکھتی ہے کہ جیمز وہاں سے گایا پہ مطلب کہ جیمز زندہ ہے اور وہ بچ کر بھاگ چکا ہے سین کٹ ہوتا ہے اور اب کہانی کچھ مہینوں کے بعد سے شروع ہوتی ہے جہاں پر میری ایک بیوٹی سیلون میں اکیلی نائٹ شیفٹ کر رہی تھی تب بھی اس سے گلاس میں فیسر جیمز نظر آتا ہے جس کا مطلب صاف تھا کہ میری کبھی بھی جیمز اپنا پیچھا نہیں چھوڑا پائے گی اور جیمز ہمیشہ میری کے پیچھا رہے گا اور حصی کے ساتھ میں یہ مووی ہیں پر ختم ہوتی ہے